کچھ ہلکے کے ایم پی حضرات کہہ رہی ہیں کہ ہم ون ٹو فائیو دیں گے تعداد دے کے تو آپ نے کیا کوئی ایسا طریقہ اپنایا کہ جس کی وجہ سے جتنے بندے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر پہنچ سکیں تو اگر کوئی اس طرح کی اپنی رائے دے دیتا ہے تو یہ اس کی اپنا ہلکہ یا اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ جب تک لیول پلین فیلڈ نہیں ہو گئی تو تب تک نواز شریف صاحب جو ہے وطن واپس نہیں آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ ہو چکا ہے تو میرا بہت اتک یقین ہے کہ پلین فیلڈ ہو چکی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے رستے کھل گئے ہیں خدا نہاستہ اگر انا اب بھی باقی رہی تو پاکستان کا اللہ حافظ کرے آپ نے فرمایا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بلکل رستے کھل جو گئے ہیں تو کہا پی ٹی آئی کو آپ ایک سیاسی جماعت مانتے ہیں یوں اس طبقے کو سیاسی کہیں گے تو یہ پھر اس ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا ایسی جماعتوں کو کلم کتا ختم اور اس الیکشن میں اسے پارٹی سپیڈ نہیں کرنے دینا چاہیے یہ پاکستان اکیٹمی قوت ہے پاکستان دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان گرا ہوا ملک ہے یہاں عمران حان جیسے نشائی اور پاگل کی گنجائش نہیں ہے میں سمجھوں کہ ایسے شخص کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں اس کی سیاست کو یہاں پہ دفن کرنا چاہیے اس قدر میں موجود ہوں ڈیرہ چودری عابد رزاک کوٹلا پر اور میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان مسلم لیگ نون چودری عابد رزاک کوٹلا اسلام علیکم والیکم اسلام جو سب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نواز شیف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں آپ کی کیا تیاری ہے اس سلسلے میں دیکھیں پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی انتقام کی فضا تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے اور پاکستان کا جو محب وطن لیڈر تھا جیسے میں سے مجبورا جلا وطن کیا گیا وہ یقینا واپس آ کے پاکستان کی مین سیاست میں اور پاکستان کے اس وقت کے جو بہران ہیں اس کو ختم کرنے میں اپنا قلیدی کردار ادا کریں گے اور مجھے یہ بہت حد تک یقین بھی ہے کہ نواز شریف نے پہلے بھی پاکستان کے مشکل حالات میں پاکستان کو سمالا اور پاکستان کو ایک معاشی اور سیاسی بہرانوں سے نکالا اور پاکستان کو ایک تعمیر اور ترقی کی راہ پر ڈالا تو ہم ایک میں کیونکہ ڈیویجنل پریزنٹ بھی ہوں اور اس حلقے کو پرزنٹ بھی کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرا صرف اپنا حلقہ نہیں پورا زلہ اور پورا ڈیویجن جو ہے وہ اپنی برپور تیاری کر رہے ہیں وہ یقینا کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ مذہبی جماعت ہوتی ہے تو جب بھی وہاں کی قیادت آتی ہے تو ان کے جہاں جہاں بھی کارکن ہوتے ہیں پاکستانی جو اپنا رول رکھتے ہیں سیاست میں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہماری تیاری تو اکیس والے دن ہی نظر آئے گی انشاءاللہ مختلف باتیں سننے میں آ رہی ہیں کچھ رانا سناؤلہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ ایک عیب متعارف کرا دی یعطا کہ بندے پورے ادھر پہنچیں کچھ حلقے کے ایم پی حضرات کہہ رہی ہیں کہ ہم ون ٹو فائیو دیں گے تعداد دیکھیں تو آپ نے کیا کوئی ایسا طریقہ اپنایا کہ جس کی وجہ سے جتنے بندے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر پہنچ سکیں اور کتنے بندے لے کے جا رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ میں نے کہا نہیں کہ یہ سب فضولیات ہیں کہ یہ پارٹی پالیسیز نہیں ہوتی اگر فرد کرو کسی پنجاب میں آپ کے پاس کوئی دو سو کے قریب ایم این ایس کے کینڈیٹ ہیں کوئی ایم پی ایس کے چار کینڈیٹ ہیں ڈائی تین سو تو اگر کوئی اس طرح کی اپنی رائے دے دیتا ہے تو یہ اس کی اپنا حلقہ یا اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے یہ کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے اور دوسری نہیں بات کوئی ایپ والی بات بھی ایسی نہیں ہے جی کہ یہ سیاسی ہم جارے ہیں میچورٹی کی طرف پاکستان نے بہت مشکلات دیکھی ہیں تو ہمارا یہ پارٹی کے جو مین تنظیم تھی جب اس کی ہماری میٹنگ ہوئی بی 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 تو ہم نے یہ کہا کہ ہمارے بہت زیادہ ٹکٹ آلڈرز جو ہے نا وہ یہ اتراز کرتے ہیں جی کہ ایک بندہ بہت اپنی ایفٹ میند کرتا ہے تو اسے بھی شابش ملتی ہے اور ایک بندہ ایک بندہ بھی نہیں نکالتا تو اسے بھی شابش ملتی ہے تو یہ تفریق بھی ختم ہونی چاہیے تو اس حوالے سے رانہ سناولہ صاحب نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی کہ بس اس کے لیے ہم نے پارٹی کا جو ڈیٹا ڈالا ہوئے نا تنظیم کا یہ ہمارے تقریبا ہر یونی کانسل میں سے تقریبا پچاس کے لوگ ممبر ہیں پارٹی تنظیم کے تو ہم نے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک اسی ایپ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ جو لوگ وہاں میں نارے پاکستان جائیں گے تو ہم ایم پی ایم نے اپنی لسٹیں دے دیتے ہیں تو ہم انہیں چیک کر لیں گے کہ ان کے بندے پہنچیں گے نہیں لیکن یہ کہ میں نے کہا کہ یہ پارٹی کو لوگوں کی ہونسلہ فضائی کے لیے وہ چیک بیلنس کے لیے بیان ہوتے ہیں اس کی پریکٹیکل کوئی ایسی ایسی نہیں کوئی سیاسی محالفین آپ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تیت آ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا رہے ہیں دیکھیں بات یہ کہ ڈیل تو حیر نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف تو شاید ایک سال پہلے سولہ مینے پہلے پاکستان آ جاتے لیکن جو پاکستان کی سپریم کورٹ جن ہاتھوں میں کھیل رہی تھی اس وقت یہ ممکر نہیں تھا کہ آپ ایسا رسک لیں کہ وہ آپ کے خلاف کوئی ایسا اقدام اٹھا دے کہ جس کے لئے ایک نئی لڑائی شروع ہو جائے تو اس کے لئے میاں نواز شریف نے پاکستان کی عدالتوں کا بھی اور پاکستان کی سیاسی جگرافی صورتحال کا بھی اترام کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پروگرام کو ڈلے کیا اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے چیزیں اپنی انہوں گئے اور اب پاکستان سپریم کورٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایسا چیف جسٹس ہے جو آئین اور قانون کے علاوہ اس کی اپنی سوچ نہیں ہے وہ بالکل آئین اور قانون پر چلنے والا چیف جسٹس ہے اور مجھے بڑی حد تک امید بھی ہے کہ یہ ساکب نصار کا پھلایا ہوا گن تھا اس کو نہ صرف صاف کریں گے بلکہ سپریم کورٹ کے کوئی واقعی قانونی اور ایک آئینی ادارہ بنائیں گے مختلف شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ جہلم وغیرہ ہمیں بھی بہت زیادہ اپنے ہی شہروں کو سجا رہے ہیں ٹھیک ہے نواز شیف صاحب کے آنے کی خوشی میں آپ کے ادھر کوٹلا میں کیا صورتحال ہے دیکھیں یہ کام جو ہمارے مختلف میں نے کہا نا کہ یونی کانسل کے صدر ہیں چیئرمن حضرات ہیں مختلف کینڈیٹ ہیں وہ اپنی اپنی سوچ سے اپنے جو تاجر تنظیمیں ہیں وہ اپنی ایٹورٹائزنگ یہاں پہ بھی کریں گی ساری جگہوں پہ کریں گے کچھ لوگ پہلے کر رہے ہیں کچھ بعد میں کر رہے ہیں تو میری اپنی ذاتی دور پہ ایسی کوئی تیاری نہیں لیکن میری پارٹی مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی اپنی جو تیاری کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آویزہ کریں گے آپ اپنی پارٹی کی تصویریں مختلف جی ٹی روڈز پہ یا کوٹلا میں یا گردونو میں تو اصل میں میں نے کہاں کہ اصل تیاری تو نظر آئے گی اکیس والے دن آپ کو کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پورا پنجاب پورا پاکستان اس دن نکلے گا ہر روڈ پہ آپ کو انشاءاللہ آپ کو پبلک کی پبلک نظر آئے گی میرا یہ یقین ہے کہ وہاں کا ایک سمندر میں نعرے پاکستان میں جمع ہوگا آپ کی کیا تیاری ہے کیا کوٹلا میں لوگ ادھر جمع ہوں گے یا کیا سلسلہ کار ہے آپ کا جو آپ کافلہ لے کے جائیں گے اور کیا آپ کے ٹارگٹ ہیں کہ کتنی تعداد آپ لے کے جائیں گے دیکھیں میرا بلکل اس سے مختلف ہے اس طفح ہم ٹی ڈی سی بی پہ کٹھے ہو رہے ہیں خارین جی ٹی روڈ پہ اوپر ٹی ڈی سی بی ہوتل پہ ٹھیک ہے تو وہاں ہمارے تمام دھیاتوں کے جو دڑے ہیں ہمارے ہمارے مضبوط ساتھی ہیں چیرمن حضرات ہیں کانسلر حضرات ہیں تنظیمی صدور ہیں جو یونی کانسلون کے اور وہ سارے جو آپ نے اپنے کافلے لے کے وہ جی ٹی روڈ ٹی ڈی سی بی پہ آئیں گے ٹھیک ہے پورے انے چنگس ورین سے لے کے تو سیدہ کریرہ تک میرا علقہ ختم ہوتا ہے یہاں تک تمام جو دھیات ہیں وہاں سے نکنے والے کافلے ٹی ڈی سی بی پہ کٹھے ہوں گے اس طفح ہم نہ سرائلمگیر میں کٹھے کر رہے ہیں نہ کھاریاں میں نہ کٹھا میں اس طفح میں پورے اپنے انے کو ٹی ڈی سی بی پہ کٹھا کر رہا ہوں اور ادھر سے اپنی اپنی گاڑیوں پہ بندے آئیں گے نہیں دیکھیں وہ دہاتو میں لوگوں نے کوچیں بسیں اپنی جو جو کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کاریں وغیرہ نہ لے کے جائیں بسیں کریں کوچیں کریں تاکہ زیادہ لوگ جو ہے نو اس میں شرکت آیا کر دیں اصل کاروں میں لوگ پھر اپنی چار چار پانچ پھائیں لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ گاہوں میں ایسے ہوتے ہیں جو جانا چاہتے وہ جان ہی پاتے تو اس دفعہ میں نے کہا کہ انشاءاللہ ہماری جو تیاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے پنجاب سے مختلف ہوگی آپ دیکھیں گے کہ میرا حلقہ جو ہے سرائلمگیر خاریاں کوٹلا یہ سارا ایریا جب نکلے گا اللہ کے فضل و کرم سے تو پورا پنجاب اسے دیکھے گا سر کیا سمجھتے ہیں کہ نوازشی صاحب کے وطن واپس آنے پر ملک کس قدر جتنے معاشی بہران کا شکار ہے آج مہنگائی ہے بے روزگاری ہے تو کس قدر کچھ پاکستان مستحقم ہوگا دیکھیں میں نے میں نے کہا کہ ارفانزب میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور حقیقت تو یہ کہ میری زندگی کی ترجیح میرا ڈیرہ ہوتا ہے میں یہاں ہی بیٹھنا یہی جو ایک قدیم پولیٹکس ہے سیاست ہے خدمت میں تو اس پہ بلیو کرتا ہوں حالات جو آتے ہیں جی گرانوں پہ یا ملکوں پہ قوموں پہ یاد رکھے اس میں سارا قصور لیڈروں کا بھی نہیں ہوتا مناصل قوم جب آپ اپنے رستے سے ہٹتے ہیں تو اللہ کی نرازگی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرازگی کی وجہ سے بھی آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ تو ہم سب کو جب جو حالات پاکستان پہ آئے ہیں وہ انتنے برے ہیں کہ شاید میں نے اپنی زندگی میں سے برے نہیں دیکھے لوگ معاشی طور پہ دیوالیاں ہیں لیکن میں نے کہا کہ ہم نہ توبہ کر رہے ہیں نہ اپنی صلاح کر رہے ہیں تو اس وقت مجھے جو ایک آس امید ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناتے جب میں دیکھتا ہوں قاضی فائدیسہ مجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی میچور سیاسی جماعتیں میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم جب یہ پنامہ والا جو آپریشن سترہ میں ہوا تھا وہ بیسیکلی پاکستان کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہوا تھا اگر تو سب اداروں نے سنجیدگی تھے اس سے اس فیصلے کا ازالہ کیا آپ کی سترہ والی حکومت بال کی نواز شریف کو دوبارہ اس کی منجی ہوئی ٹیم کو پاکستان کے ایوانوں میں بٹھایا اسے دیکھیں آوان اٹھانا تو آوام نے ہے بدقسمتی یہاں کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ رستے روکتی تھی اگر تو انہوں نے اپنی صلاح کر لی اور یہ رستہ چھوڑ دیا پبلک کو فیصلہ کرنے دیا اور میاں نواز شریف صاحب کو واپس پارلیمنٹ میں جانے دیا تو میں عرفان صاحب یہ یقین سے کہتا ہوں میرا بہت عطاق یہ یقین اور ایمان ہے کہ پچیس کو بیس سو پچیس کو لوگ یہ مانیں گے کہ نواز شریف کے آنے کے بعد پاکستان اپنی اٹھان پہ آگئے اس کا ایکانومی کا برحان بھی مہگائی کا بھی بیڈ گورننس بھی اور اس وقت جو آپ کی خارجہ پالیسی تباہ ہوگی ہے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ساری ختم ہوں گی اور پاکستان دوبارہ تیز رفتار ترقی کا سفر تیہ کرے گا مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ جب تک لیول پلین فیلڈ نہیں ہو گئی تو تب تک نواز شریف صاحب جو ہے وطن واپس نہیں آئیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ ہو چکا ہے دیکھیں میرے خیال میں آپ تو معاملات بہت سیدھے ہیں سب لوگوں نے اپنی اپنی صلاح کر لی ہے جنہوں نے سترہ میں پاکستان کو تباہ کیا میں نے آپ کو ایک جملہ کہا کہ اگر خدا نہ ہاستہ اگر انا اب بھی باقی رہی تو پر پاکستان کا اللہ حافظ اگر پاکستان کے منجے سنجیدہ طبقے کو آپ نے دوبارہ پاکستان کو چلانے کا موقع نہ دیا تو پھر پاکستان اس بہرانوں سے نکلے گا نہیں بلکہ مزید اس دلدل میں دنس جائے گا تو میرا بہت اتک یقین ہے کہ پلینگ فیلڈ ہو چکی ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے رستے کھل گئے ہیں اور اب سیاسی جماعتیں جب میدان میں اتریں گی وہ کردار ادا کریں گی انہیں لوگ چنیں گے اگر وہ جا کے پارلیمنٹ میں حکومت بناتے ہیں تو انشاءاللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہم سب مل کے اس ملک کو اپنے اس عزیز وطن کو دوبارہ تعمیر کریں آپ نے فرمایا تمام سیاسی جماعتوں کے لیے بلکل رستے کھل جو گئے ہیں تو پی ٹی آئی کو آپ ایک سیاسی جماعت مانتے ہیں میں نے تو دیکھے پہلی بات کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی نہیں وہ ایک مسنوعی جماعت بنائی گئی تھی جس کا نقصان آپ نے نو مئی کو دیکھ لیا سیاسی جماعتیں تنصیبات پر حملے نہیں کرتی یہ عسکری جماعتیں کرتی ہیں سیاسی جماعتیں کور کمانڈوں کے گھروں کو لوٹ کے یہ نہیں کہتی کہ ہم نے مال غلیمت حاصل کر لیا مال غلیمت دشمن کے ایریے فتح کرنے کے بعد جو جنگ جون وہاں سے چیزیں قبضے میں لیتے ہیں اسے مال غلیمت کہتے ہیں پشاور سے لے کے کریچی تک جو جلاو گراو ہوا جو لوٹ مار ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ ہاستہ پی ٹی آئی کو اب بھی سیاسی جماعت لوگوں نے مانا یا اداروں نے مان لیا تو پھر پاکستان کا اللہ یافت ہے ایسی جماعتیں میری جماعت بھی اگر ہو دیکھیں تقریر کرنا تنقید کرنا یہ آپ کا سیاسی اور جمہوری حق ہے اپنی تنصیبات پر سرکاری تنصیبات پر حملے کرنا پارلیمنٹ کو فرد کو جلاو گراو کرنا یا کور کمانڈروں کے گھروں کو جلانا چھامنیوں کو جلانا جی ایچ کو جلانا اگر اس کے بعد بھی آپ اس جماعت کو یا اس طبقے کو سیاسی کہیں گے تو یہ پھر اس ریاست کے ساتھ ظلم ہوگا ایسی جماعتوں کو کلم قطع ختم انہوں اس الیکشن میں اسے پارٹی سپیڈ نہیں کرنے دینا چاہیے جو پاکستان کے سیاسی اور جمہوری لوگ تو وہ ہی ہیں نا جی جو پی ٹی آئی میں وہ دوسری جگہ پہ بھی جا کے اپنا سیاسی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ اپنی ایک نئی جماعت بنا سکتے ہیں لیکن میں سمجھ دوں کہ عمران حان اور اس کی سوچ کی یہ پاکستان اکیٹمی قوت ہے پاکستان دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان گرا ہوا ملک ہے یہاں عمران حان جیسے نشائی اور پاگل کی گنجائش نہیں ہے اس نے پاکستان کی چار سالہ دور میں ایکانومی کو تباہ کیا اس نے انتقام کی بدبودار سیاست کا آغاز کیا اخلاقیات تباہ کر دی میں سمجھ دوں کہ ایسے شخص کو پاکستان کی سیاست میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں اس کی سیاست کو یہاں پہ دفن کرنا چاہیے سر یہ بتائیے گا کہ گجرات میں کیا آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کتی نہیں بلکل نہیں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ابھی تک تو کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں دیکھ رہا دیکھیں ہم انشاءاللہ ان قریب دو چار پانچ دن میں ہم گجرات والا جو حلق ہے جہاں بڑا شور ہے کہ ہم کاف لیگ سے سیٹ جسمنٹ کریں گے ہم وہاں بھی اپنا پینل نوس کرنے لگے ہیں ہاں وہاں سے بھی اپنی سیاست کا پوری تیاری سے آغاز کرنے تو یہ کتی نہیں تاثر غلط ہے کہ ہم کوئی سیاسی تہاں اگر کسی ایک سیٹ پہ کسی پک پنجاب میں وہاں کی لوکل جو پارٹی ہے اس نے کوئی سیٹ جسمنٹ کرنے کا کوئی وہ پلان کرتی ہے تو شاید پارٹی اسے اس بات کی اجازت دے دے لیکن پنجاب لیول پہ یا مرکز لیول پہ پارٹی کے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے وہ سارے صوبوں میں جائیں گے جائزہ لیں گے ملیں گے پھر وہاں کی رائے لیں گے آپ نے صوبوں کے پریزیڈنٹس کی وہاں کے جو ہمارے تنظیمی عددار ہیں ٹگٹ ہولڈرز ہیں وہاں کے ان سے مشاورت کے بعد اگر کسی صوبے میں کسی زلے میں ہم نے سیٹ جسمنٹ کرنی ہوئی تو وہاں کی لوکل جو ہماری پارٹی ہے اس کی رائے کے مطابق کریں گے کوٹلا ایک کسوہ ہے لیکن اس لحاظ سے یہ بڑا زرخیز ہے کہ ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے میاں نواز شریف صاحب بھی ماضی میں آئے مریم نواز صاحبہ بھی ابھی پچھلے سال انہوں نے بہت کامیاب آپ نے جلسہ کیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو تو آپ نے خوش کیا لندن میں بیٹھ کے بھی ادھر سے اتنا بڑا جلسہ کر کے تو کیا حال ہے میاں صاحب دوبارہ ادھر آئیں گے جلسہ کر رہے ہیں کوٹلے میں دیکھیں جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مجھے تو دکھتا ہے کہ شاید وہ سب سے پہلے اپنا جلسہ یہاں پہ رکھیں ہم نے ویسے اس حوالے سے اپنی تیاریاں گا لی لیکن پارٹی کی طرف سے اس وقت کوئی ایسی ڈریکشن نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ جب بھی ہماری لیڈرشپ کوٹلا میں آنا چاہے گی مجھے یقین ہے کہ میرا میرا ظلہ میرا خلقہ میرے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے پہلے سے بھی زیادہ پرجوش طریقے سے اپنی لیڈرشپ کا استقبال کریں گے ان سے پہلے سے بھی بڑا تاریخی جلسہ کریں گے انشاءاللہ ان کا کہنا تھا کہ اکیس تاریخ کو نہ صرف کوٹلا بلکہ پورا پاکستان نواز شریف کے استقبال پر ان کے وطن واپسی پر ایک تاریخ رقم کرے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ لوگ نواز شریف صاحب سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کے چاہنے والے کتنا ان کا پرجوش استقبال کر کی تاریخ رقم کرتے ہیں لیکن ادھر کی تیاریوں سے یہ ضرور لگ رہے کہ ضرور ایک یہ تاریخ رقم ہونے والی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھ تیریے نیوز الائٹ گجرات